دوستو آج میں آپ سے ترکی کی سب سے بڑی اور سب سے بہتی زیادہ خوبصورہ سیٹی استمبول کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ناظرین اسٹر کا ایر لقبہ دو ہزار تقریباً پانچ سو چھتر سکر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے ناظرین تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تیک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو بڑھ وقت آپ تک پہنچتی رہا کریں ناظرین اسٹمبول کی میٹرو سیٹی کل ملا کے پانچ ہزار اور چار سو تر تالیس کے کلومیٹر میں پھیلے ہوئی ہے پورے شہر کی عبادی ایک کروڑ اور پچپن ہزار کے لگ پک ہے ناظرین یہاں کے چلنے والی کار اینڈ سٹیشنز اور یہاں پر بہت زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کافی زیادہ لگتی ہیں اسٹمبول پوری دنیا کا بے حدی الگ اور بے حدی خوبصورت شہر ہے جو کہ یورپ اور ایشیا دونوں برازموں کے بیچ میں آتا ہے اور اسٹمبول میں مجود بوس پریج ایک ایسا حیرت انگیز پریج ہے جو کہ یورپ اور ایشیا کو آفس میں ملاتا ہے دوہزار سالوں تک یہ اپنی پرانی قدیم تاریخ رکھتا ہے اسٹمبول ناظرین دنیا کے تین ماہ بین اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک ہے اسٹمبول اور سب سے بڑا یا پر ٹوریس ایٹریکشن بھی ہے اور سب سے زیادہ کام بھی یہی ہوتے ہیں یونیورسٹیم بھی سب سے زیادہ یہی ہیں اسٹمبول کو دنیا کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک جنگ جاتا ہے دوستوں اسٹمبول سات پہاڑوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خوبصورت شہر کو ملا کر سات پہاڑوں کو لے کر ہی بنا ہوا ہے سال انیس انتیس کے سال کو اس کا نام بدل کر کانسٹیٹر پول رکھ سے استمبول کیا گیا حالانکہ بہت سارے لوگ اس کو پرانے نام سے ہی جانتے ہیں اس وجہ سے دوستوں اس وقت کا ڈاکیا ان لوگوں کے خط ٹھیک وقت پر ہی لاتا تھا جو خط میں استمبول استعمال کرتے تھے ناظرین اوٹومان ایمپیر استمبول ایک ایسا ہی شہر تھا جہاں پر چار سو سے زائد پلیک ٹویٹس بنائے گئے تھے جو کہ اس وقت کے حساب سے دنیا کے کسی بھی شہر کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھے لندن اور نیو یار کے بعد دنیا میں تیسرہ سب سے زیادہ سٹوبریز آپ کو استمبول نہیں ملیں گے جو لگ پک ترقیباً ترہتر میٹر کے رکبہ پر پھیلے ہوئے ان کے کھیت ملتے ہیں استمبول میں موجود کرنٹ بزار کو سب سے بڑے اور پرانے بزاروں میں سے ایک انہ جاتا ہے جس کا رکبہ کل ملا کر تقریباً پانچ سو مربع کلومیٹر سکر بنتا ہے ناظرین اس میں زیادہ تر روڈ تقریباً پانچ سو پچھتر سے بھی زائد روڈ ہے ناظرین استمبول ایک بہت کچھ صورت دلسل اور انو خم شہر ہے تو دوستوں یہ تھے استمبول کے بارے میں کچھ فیکٹس آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پٹس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز بر ویڈیو پر بہ آسانی آپ تک پہنچ رہا کریں ایک نئے ویڈیو میں کرنے لیں گے اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ